ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈین خاتون اول میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی وزیر آزم جسٹین ٹروڈو نے کرونا وائرس کے پیشے نظر اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کرونا وائرس کینیڈا کے مختلف صوبوں میں تعلیمی ادارے بند صوبائی حکومتوں نے عوامی مقامات کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا کرونا وائرس کا خوف دنیا کے دیگر شہروں کی طرح ٹورنٹو کے شاپنگ مالز بھی خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم ویلا جولا رہے گا دن کے اوقات میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ رات کے اوقات میں موسم سرٹ رہے گا امریکی صدر جانلڈ ٹرم سے ملاقات کے بعد برازیلین ادیدار کرونا وائرس کا شکار امریکی حکومت کے اہم ماہر ڈاکٹر نے ملک کا ڈیزیز ٹیسنگ سسٹم ناکام ہونے کا انکشاف کر دیا چینی وزارتِ خارجوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکی فوج نے بہان میں کرونا وائرس پھیلایا ہو چین اور امریکہ کی لفظی جنگ اور روچ پر پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری حلاقتوں کی تعداد چار ہزار نو سو نوے تک جا پہنچی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی کینیڈین وزیراعظم نے آئیسولیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اہلیہ میں کرونا وائرس کی مجتبہ علامات کے باعث یہ فیصلہ کیا جو برطانیہ سے تقریب میں شرکت کر کے واپس آئی تھی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کرونا وائرس کے پیشے نظر اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈین خاتون اول میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین وزیراعظم نے یہ فیصلہ اہلیہ میں کرونا وائرس کی مجتبہ علامات کے باعث کیا ہے جو برطانیہ سے تقریب میں شرکت کر کے واپس آئی تھی اہلیہ سوفی ٹروڈو کو وطن واپسی پر حلقہ بخار اور زکان کی شکایت ہوئی جس پر انہیں مشتبہ قرار دے کر کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اہلیہ میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر خود کو آئیسولیشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اہلیہ کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک خود کو گھر تک ہی محدود رکھیں گے وزیراعظم آفیس کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹروڈو گھر سے ہی امور انجام دیں گے جبکہ خود وزیراعظم میں کرونا وائرس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئیں کچھ بات کریں گے کینیڈین سوبے آنٹیاریو میں حکومت نے مارچ کی چھٹیوں کے ساتھ اسکولوں کو دو ہفتوں تک بند رکھنے کا حکوم دیا ہے وزیر جوانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے آنٹیاریو میں حکومت نے مارچ کی چھٹیوں کے ساتھ اسکولوں کو دو ہفتوں تک بند رکھنے کا حکوم دیا ہے وزیر سہت کرسٹین ایلیٹ اور پریمیر ڈاک فورڈ اور وزیر تعلیم کی جانب سے ایک مشتر کا بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وارس کا پھیلاؤ تشویشناک ہے اور ہم شہریوں کے حفاظت کے لیے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے شہریوں کے خاندانوں، طلبہ اور بڑی کمیونٹیز پر شدید اثرات مرتب ہوں گے ہفتے کے روز سے الیمنٹری اور سیکنڈری سکولوں کو بھی پانچ اپریل تک بند کر دیا جائے گا دوسری جانب مانٹریال میں بھی کرونا وارس کے سبب تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تعلیمی اداروں اور سکول بورٹس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کونکورڈیا یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام کلاسز اتوار تک بند رہیں گی جبکہ سکول کی لائیبیریاں بھی اس دوران بند رہیں گی واضح رہے کہ مانٹریال کے ایک الیمنٹری سکول کو ایک تعلیم میں کرونا وارس کے علامات سامنے آنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا جو کیربین کے ٹرپ سے واپس آیا تھا اسکول کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تعلیم میں کرونا وارس موجود نہیں ہے اور کلاسز کو آئندہ ہفتے سے دوبارہ کھول گیا جائے گا دوسری جانب کوئی بیک حکومتیں عوامی مقدمات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوئی بیک میں معاشرتی زندگی کو ڈرامائی انداز میں کم کیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دھائی سو سے زائد افراد کی موجودی والے عوامی مقامات کو بند کیا جائے گا کوئی بیک حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر کے تمام ایرناس پولز اور کھیل کے مقامات کو بند کیا جا رہا ہے پرمیر فرانسیول لگو کی جانب سے شہر انکرتیاتی تدبیر اختیار کرنے اور گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا کہا گیا ہے خبر شامل کریں گے کرونا وارس کے خوف کے سبب شہریوں نے چیزوں کا سٹاک جمع کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد شہر کے بڑے کروکری سٹورز میں لوگوں کا حجوم امنڈ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سٹورز خالی ہو گئے عزید احوال اس رپورٹ میں کرونا وارس کے خوف نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پڑھتے ہوئے مولے کرونا وارس کے سبب دنیا کے دیگر شہروں کی طرح ٹورنٹو کے شاپنگ مالز بھی خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں کرونا وارس کے خوف کے سبب شہریوں نے چیزوں کا سٹاک جمع کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد شہر کے بڑے کروکری سٹورز میں لوگوں کا حجوم امنڈ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سٹورز خالی ہو گئے کینرہ میں اب تک ایک سو اٹھاون سے زائد افراد میں کرونا وارس کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ متعدد کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے متاثر افراد کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے ٹورنٹو میں کرونا وارس کے مزید اٹھارہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد آنٹیریو میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے کوئی بیک میں سات نئے کیسز آنے کے بعد متاثر افراد کی تعداد سترہ ہو گئی ہے تمام سات افراد حال ہی میں دوسرے ممالک سے کینیڈا آئے تھے انوائمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا کم سے کم درجہ حرارت منفی نو جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں اس ویکنڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملاجولہ رہے گا دن کے عوقات میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ راکھ کے عوقات میں موسم سرد رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی نو جبکہ زیادہ سے زیادہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ کے ساتھ بادل چھائے رہیں گے درجہ حرارت دن کے اوقات میں پانچ جبکہ رات کے اوقات میں منفی نو تک جا سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اتوار کے روز دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت ایک رہے گا جو رات میں منفی نو تک پہنچ جائے گا مانٹریال میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے خصوصی موسمی وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہر میں برپیلی بارش کے بعد ہائی ویس پارکنگ لوٹس اور سڑکوں پر فسلن بڑھ جائے گی شہریوں کو بدلتی موسمی صورتحال کے سبب احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں دھوپ نکلی رہے گی مانٹریال کا کم سے کم درجہ حرارت منتی گیارہ جبکہ زیادہ سے زیادہ چار ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا کچھ بات کریں گے امریکی حکومت کے ایک ماہے ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے دوران ڈیزیز ٹیسٹنگ سسٹم ناکام ہو چکا ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈالر ٹرم سے ملاقات کے بعد برازیلین اہدیدار کرونا وائرس کا شکار ہو گیا تفصیلات کے مطابق حکومت نے برازیلین اہدیدار میں کرونا وائرس کی تصدیق کر دی انہوں نے سات مارچ کو امریکی ریاست پولوریڈا میں امریکی صدر ڈالر ٹرم سے ملاقات کی تھی برازیلی اہدیدار نے امریکی صدر کے ساتھ اشعائیے میں شرکت کی تھی بعد ازنا برازیلین اہدیدار نے ٹرم سے ملاقات کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی امریکی حکومت کے ایک ماہے ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کا کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے دوران ڈیزیز ٹیسٹنگ سسٹم ناکام ہو چکا ہے ڈاکٹر فاؤچی نے کانگریس میں سماک کے دوران کہا کہ سسٹم ہماری ضرورت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد سترہ سو باسٹھ ہو گئی ہے جبکہ ستاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں دارالحکومت واشنٹن عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس نے دورے اور تقریبات ملتوی کر دی کرونا وائرس کا پھیلاؤں روکنے کے لیے امریکی کانگریس نے دارالحکومت واشنٹن عوام کے لیے بند کر دیا وائٹ ہاؤس نے دورے اور تقریبات ملتوی کر دی ہیں کوئی عام شخص ایوان نمائندگان سینٹ اور کیپٹل ہل کے کسی دفتر میں داخل نہیں ہو سکے گا بریفنگ کے دوران لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھیں گے حکام پریس کانفرنس یا بریفنگ کے دوران چند فٹ کا فاصلہ رکھیں گے کچھ بات کریں گے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی مشیر سلامتی کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ امریکی فوج ہی شاید وہان میں کرونا وائرس لائی تھی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں نہایت محلق ثابت ہونے والے نئے وائرس کے سلسلے میں چین اور امریکہ کی لفظی جنگ اروج پر پہنچ گئی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکی فوج نے وہان میں کرونا وائرس پھلایا ہو ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امریکی مشیر سلامتی کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ امریکی فوجی شاید وہان میں کرونا وائرس لائی تھی اپنے ٹوئٹ میں ترجمان نے کہا کہ شفافیت کا فقدان امریکہ میں ہے چین میں نہیں یاد رہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نرزام لگایا تھا کہ چین نے کرونا وائرس پر رد عمل میں سستی کا مظہرہ کیا جس کی گزشتہ ماہ سے دنیا قیمت ادا کر رہی ہے حالکہ وہان میں اس وائرس کی نشاندہی ایک سال قبل ہو گئی تھی کچھ بات کر لیتے ہیں محلک ترین وائرس سے دنیا بھر میں ایک لاکھ پیتیس ہزار آٹھ سو چھتیس افراد متاثر ہو چکے ہیں اس کے تیزی سے پھیلاؤں کو روکنے میں میڈیکل ٹی میں تحال ناکام ہے تہام حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ صحتیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے وزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں نہ تھم سکیں چین سمیت دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار نو سو نوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق محلک ترین وائرس سے دنیا بھر میں ایک لاکھ پیتیس ہزار آٹھ سو چھتیس افراد متاثر ہو چکے ہیں اس کے تیزی سے پھیلاؤں کو روکنے میں میڈیکل ٹی میں تحال ناکام ہیں تاہم حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ صحتیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک ستر ہزار تین سو ستاسی افراد اس محلک وائرس سے صحتیاب ہو چکے ہیں چین میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ایک سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اسی ہزار آٹھ سو چودہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ امواتی اور بھی ملک اٹلی میں ہوئیں جن کی تعداد ایک ہزار سولہ ہے جبکہ مجموعی متاثرین کی تعداد پندرہ ہزار ایک سو تیرہ ہو چکی ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV